نمشکر ساتھیو آج میں آپ لوگوں کے لیے جون گے کا فیمز دا بیگرز اوپیرا جو ورک ہے اس کی سمبری لے کر آئے ہوں یہ ایک سیٹائر ہے اور یہ تین ایکٹ کا ایک اوپیرا ہے جس میں انہوں نے جو اپر کلاس ہے اس کو انہوں نے مجاک اڑایا ہے اور خاص کر کے وہاں جو روبٹ والپول نام سے ایک پولٹیشن تھے ان کا مجاک اڑایا ہے سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ پیچم نام کا ایک تھیف کیچر ہے ایک چور پکڑنے والا ہے جو کہتا ہے کہ ابھی بہت سارے انپروڈکٹیو چور ہیں ان کو پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے بیچ میں ایک چور ہے جس کا نام ہے بوب بوٹی یہ بوب بوٹی جو ہے روبٹ والپول کا نک نیم ہے اب ہمیں یہ کوشٹن آتا ہے نیٹ میں کی اس کے اندر روبٹ والپول کا نک نیم کیا تھا بوب بوٹی تھا پیچم اور ان کی وائف مسج پیچم جو ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی جس کا نام ہے پولی اس نے ایک ڈاکو جس کا نام ہے میکیات اس سے سیکرکلی شادی کر لی ہے اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میکیات مر جائے تو ہمارے کو اس سے بینیفٹ ہو سکتا ہے اس لیے وہ پلان بناتے ہیں کہ میکیات کی ڈیتھ کر دی جائے انہیں یہ نہیں پتا کہ پولی نے میکیات کو کہیں چھپا رکھا ہے اب پولی نے جہاں اسے چھپا رکھا ہے وہ جگہ بلکل بیکار ہے یہ ایک ٹیورن ایک سرائے ہے جہاں اس کے چاروں طرف گھڑیا قسم کی عورتیں رہتی ہیں یہ عورتیں آپس میں کمپیٹیشن کرتی ہیں کہ کس طرح سے کون کتنا چوری کر سکتا ہے کتنی پاکٹ مار سکتا ہے یہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہے جن کا نام ہے جینی ڈیور اور سکی ٹواڈی یہ دونوں جو پرسن ہیں یہ ان کے مسٹر اینڈ میسیج پیچم کے ایمپلوئی ہیں اور وہ میکیات کو پکڑ کر اسے نیو گرٹ پریجن میں لے جاتے ہیں نیو گرٹ پریجن کو چلانے والے ہیں پیچم کے فرینڈ لوگ کٹ لوگ کٹ کے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے لکی لکی سے بھی میکیات نے شادی کا وعدہ کیا تھا جب اسے پتا چلتا ہے کہ میکیات کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ہے تو وہ کہتی اسے تو خوب سجاد دی جائے کیونکہ اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور پولی سے شادی کر لی میکیات کسی طرح سے اسے شانت کرتا ہے پر تب ہی پولی کو پتا چلتا ہے کہ میکیات کو تو اس سرائے سے اٹھا کر نیو گرٹ پریجن میں ڈال دیا گیا ہے وہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو میرا ہزبند ہے میکیات اس کا ویروڈ کر کے بتاتا ہے کہ لکی یہ پولی تو پاگل ہے اس لیے لکی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے پاپا کی چابیوں چرالوں اور اسے بھگا دوں لوکیت کو پتا چلتا ہے کہ میکیات نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے پر اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر اسے فانسی کی سزا دے دی گئی تو پیچم کو سارا اس کا پیسہ ملے گا اس لیے لوکیت جا کر پیچم سے ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب میکیات کو فانسی کی سزا ہوگی تو اس کی جو پیسہ ہے اسے ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے پولی لکی کے پاس جاتی ہے جاتی ہے پر لکی اسے جہر دے کر مارنے کی کوشش کرتی ہے پولی جاتی ہے کہ میں تھوڑا لکی سے سمجھوتا کرلوں پر لکی اسے جہر دے کر مارنے کی کوشش کرتی ہے اب پولی کو اس پلان کا پتا چل جاتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی میکیات بھاگا تھا تھوڑے دن سمجھ بس پھر پکڑ لیا گیا اس سمجھ اسے ایک شرابی عورت جس کا نام ہے مسیس ڈائنا ٹریپیس وہ اسے پکڑ لیتی ہے لکی اور پولی اپنے پاپا کو ریکویسٹ کرتی ہیں کہ کسی طرح سے میکیات کو فانسی کی سجا نہ دی جائے پر میکیات اس کا ویرود کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں پہ چار عورتیں ہیں جو میری وائی بننے کے لیے کلیم کر رہی ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو فانسی چڑھا دو حالانکہ اس کی ریکویسٹ کو منع کر دیتے ہیں اسے ماف کر دیا جاتا ہے لانسٹ میں وہ پولی کے ساتھ اپنی مہریج کی سیلیبریشن میں ایک پارٹی دیتا ہے یہ ایک سٹائر ہے ایک سٹائر اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکوائلٹی کا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے نوبل کو نوبل بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کے ساتھ دکھایا اور بتایا کہ وہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح گے نے ایک آئرنی کریٹ کی جس سے اس کا سٹائر بنا ایک اگزامپل آپ جھوٹ کا دیکھئے دیکھیں یہاں پہ میریج شادی کے اوپر بیس نہیں ہے بلکہ لسٹ کے اوپر بیس ہے لسٹ چاہے وہ میٹیریل ہے چاہے وہ فیجیکل ہے عورتوں کے لیے بھی شادی میں فریڈم ہے یا وہ کہتے ہیں کہ وہ بینہ ریپوٹیشن کے شادی کرنا چاہتی ہے یہ نے کرنٹ پولٹیکل کلائیمٹ کو سٹائر دکھایا ہے جو کریکٹر دکھایا ہے ان سب سے انہوں نے سٹائر دکھایا ہے اس طرح انہوں نے سجسٹ کیا ہے کہ جو بھی پولٹیکس کے اندر آتے ہیں وہ اپنے ورچو یا کیپیبلیٹی کے قارن نہیں آتے بلکہ اپنے ہائپوکریسی دوگلے پن کے قارن آتے ہیں سو آئی ہو پرینڈس ویڈیو آپ کے اگزام میں ہیلپفول ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شب ہو می گوڈ بلیس یو تینکیو ویری مچ have a good day